کانگریس نے تو دو تیہائی سے زیادہ سیٹوں کی گھوشنا کر دی پر بی جے پی ایک سیٹ کی بھی گھوشنا نہیں کر پائی کیا ہم جے پی نڈا جی سے پوچھ سکتے ہیں نڈا صاحب آپ کو کس بات کا ڈر ستاتا ہے نڈا صاحب کو ڈر کیوں لگتا ہے کیا اس لیے کہ بوممائی جی اور نڈا صاحب وہ مودی جی اور عمیت شاہ جی جانتے ہیں کہ بھاج اپا نے سیٹ گھوشت کی اور بھاج اپا میں بھگدر مچی بھگدر کے ڈر سے وہ سیٹ اناؤنس کرنے سے ڈر رہے ہیں نڈا صاحب ڈر یہ مت کیونکہ چالیس پرسنٹ کمیشن کے بھرشتہ چار کا سچ تو ساڑھے چھے کروڑ سے ادھیک کرناٹکا کے ہمارے بھائی بہن جان چکے ہیں اور کب تک آپ خیر منائیں گے مکہ منتری کہتے ہیں میں اپنی سیٹ سے نہیں لڑوں گا مجھے دوسری سیٹ دے دیجئے ادھیکتر منتری کہتے ہیں میں اپنی سیٹ سے نہیں لڑوں گا مجھے دوسری سیٹ دے دیجئے بھائیہ اگر آپ کے پاس لڑنے والے امیدوار بچے ہی نہیں ہیں تو کچھ فلم سٹار بھرتی کرو ان کو ٹکٹ دو کچھ فلم ایکٹریسز بھرتی کرو شاید آپ کی بات بن جائے شاید اسی وجہ سے آپ سیٹ اناؤنس نہیں کر رہے اور دوسرا مہتپورن مدہ جو آپ دونوں نے اٹھایا فیڈرلیزم سنگیہ ڈھانچہ جو اس دیش میں ہے اس پر کوئی آکرمن نہیں کر سکتا بھارتیہ جنتا پارٹی کی مہاراشترا کی نازائت سرکار نے کیونکہ وہ ووٹ سے چنی ہوئی سرکار نہیں وہ بھگوڑوں کو اکٹھا کر کے بنائی ہوئی شنڈے سرکار ہے تو بھاج اپپا کی بھگوڑی مہاراشترا سرکار نے اپنی ایک سکیم کرناٹک کے پانسو اور چھے سو گاؤں کے اندر لاغو کر دی اور چورانوے کروڑ روپیہ اپٹیت بھی کر دیے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں مودی جی اور عمیش شاہ جی سے کیا آپ اس دیش میں سیول وار کروانا چاہتے ہیں کل کو ہریانہ پنجاب میں سکیم لاغو کر دے گا پنجاب اور ہریانہ دلی کے اندر اپنی سکیم لاغو کر دیں گے پنجاب ہریانہ اور دلی اتر پردیش میں لاغو کر دیں گے اتر پردیش بیہار میں لاغو کر دے گا بیہار آگے اڑیسہ میں لاغو کر دے گا آپ اس دیش میں سیول وار کروانا چاہتے ہیں آپ پرانتوں کا ٹکراب کروانا چاہتے ہیں پہلے بھی مودی جی اور عمیش شاہ جی کی ناک کے نیچے اور اروناچل کی پولیس کا اسی پرکار سے ٹکرا ہوا جس میں سیویلینز مارے گئے باقاعدہ ایک پرانت کی دوسرے پرانت کی فائرنگ ہوئی اور چھے آٹھ مہینے تک ایک پرانت کے لوگ دوسرے پرانت میں نہیں جا پائے جیسے یہ کوئی ہندوستان پاکستان ہو جو اتر پورم میں آپ نے کیا تھا امیچ شاہ جی مودی جی وہ آپ اب دکشن بھارت کے اندر بھی کر رہے ہیں آپ نے اروناچل پردیش منیپور اور اسام کا جھگڑا کروایا بارڈر ڈسپیوٹ کروایا لوگ مروائے آٹھ مہینے تک منیپور کا آدمی اسام نہیں آ پایا کیوں اروناچل کا آدمی اسام نہیں آ پایا کیوں یہ ہمارا ملک ہے ہم کہیں بھی جائیں اب آپ مہاراشتر اور کرناٹک کا جھگڑا کروا رہے ہیں جان بوجھ کر دونوں جگہ آپ کی سرکار ہے ہر روج مودی جی بار بار وہاں جاتے ہیں بسوراج بومائی کے اندر تو اتنی ہمت نہیں بچی وہ اتنے کمزور مکھے منتری ہیں کہ وہ نہ کرناٹک کے ہیتوں کی رکشہ کر سکتے نہ ہمارے کنڑا بھائی بہنوں کے ہیتوں کی رکشہ کر سکتے ایسے مکھے منتری کو جیسا آپ دونوں نے کہا بغیر ویلمب کے استیفہ دے دینا چاہیے نہیں تو اسے برخواست کرنا چاہیے اور دوسری طرف میسٹر شنڈے جو مہاراشتر کے مکھے منتری ہیں وہ ہندوستان کے سنگیہ ڈھانچے کا اور سمیدان کی دجیاں اڑا رہے ہیں مہاراشتر کے گورنر کو آٹیکل 356 کا استعمال کر کے ان کی سرکار کو اور مکھے منتری کو برخواست کیا جانا چاہیے ادھر مہاراشتر کے مکھے منتری برخواست ہوں ادھر کرناٹک کے مکھے منتری برخواست ہوں کیونکہ بھاج اپپا کے پاس اب کوئی مددہ نہیں بچا انہوں نے سارے ہتھکنڈے اپنا لیے ہندو مسلمان سمشان قبرستان جاتیوں کا ٹکراو سی ایسٹی کا ٹکراو لنگائت ووکا لیگا کا ٹکراو اب کچھ نہیں بچا تو اب پرانتوں کا ٹکراو کروا رہے ہیں کیول اور کیول توڑنے کی یہ نیتی ہے جب ان کے پاس سب ختم ہو گیا تو اب وہ چاہتے ہیں کہ مہاراشتر اور کرناٹک کا ٹکراو ہو لوگ آپس میں مریں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ بھارتیہ راشتریہ کانگریس ابھی جندہ ہے سدھر امیہ جی ڈی کے شیب کمار جی کے نیتریتو میں سنگیہ ڈھانچے کا اُلنگن جو مہاراشتر دوارہ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم مرنائک لڑائی لڑیں گے اور ہم مان کرتے ہیں پردان منتری واپس نہ آئے کرناٹک امیت شاہ جی واپس مت آئیے گا کرناٹک یا تو شنڈے کو برخاص کریے اور ادھر بھومی جی کا استیفہ لیجئے اور نہیں تو کرناٹک مت آئیے گا چناؤ کا پرچار کرنے کیونکہ کرناٹک کے لوگ آپ کو ماف نہیں کریں گے